اور دن پھر ملاقاتوں اور شام میں بچوں کے ہمراہ تفریق کے بعد اب کچھ میٹھا ہو جائے اور اسی پر بات کرنے کے لیے لاہور کے ایک آئیسکرین پالور پر ہمارے نمائن دے سلمان اس وقت موجود ہیں جبکہ احسان کراچی میں موجود ہیں سب سے پہلے لاہور کا رخ کریں گے جیس سلمان بتائیے گا کیا صورتحال ہے کھاپی بھی لیا سیرو تفریق بھی ہو گئی مل ملا بھی لیا اور اب آئیسکرین کی باری ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کی وضاحت دے دوں کہ یہ کسی جلتہ جلوس یا پھر کسی ریلی کے مناظر نہیں اور نہ ہے یہاں کسی بینک کے باہر عوام کی بڑی طرح جو ہے وہ بجلی کا بل جمع کروانے آئی ہے اور نہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی خیرات تقسیم کی جاری ہے بلکہ یہ عید کے پہلے روز کے بعد کے مناظر ہے کہ عوام کا جمعہ گفیڈ جو ہے وہ آئیسکرین کو انجوئے کرنے کے لیے ایک آئیسکرین پالر کے باہر موجود ہے کیونکہ دن کا آغاز ہوتے ہی عوام کی بڑی تعداد نے جو ہے وہ عید کی نماز آدھا کی اس کے بعد پھر سوائیاں کھائی گئی اور عیدی وصول کرنے کے بعد عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ سو گئی شام کو اٹھنے کے بعد عوام نے جو ہے وہ ہوتیلز کا رکھیا وہاں سے خوابیں انجوئے کرنے کے بعد جو ہے وہ رات کو کچھ میٹھے کی چاہ میں یہاں آئیسکرین پالر پہنچ گئی اور یہاں پر میٹھے کو انجوئے کیا جا رہا ہے اور عوام کا جنگ کا پھر جو یہاں پر موجود ہے جو آئیسکرین کھا رہا ہے بچے بڑے فیملیز یہاں پر موجود ہے حلہ گلا بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ لاہوری اور لاہوریوں کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ لاہوری جو ہے وہ اپنی من مانی بھی کرتے ہیں اور سیر سپارٹوں میں بھی نظر آتے ہیں کیونکہ سیر سپارٹے کرنے کے لاہوری جو ہے وہ اس وقت ہے شہر کی اہم شہراہوں پر بھی موجود ہے پارکوں بھی موجود ہے اور فوڈ پوائنٹ پر بھی موجود نظر آ رہے ہیں لیکن اس وقت میں آئسکرم پولر کے بارے موجود ہو عوام کی بڑی تداد جو ہے وہ مختلف فلیورز کی آئسکرم کو انجوئے کر رہی ہے ساتھ ہی موسم بھی رات کے اوقات جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے مطلع جو ہے وہ برالود نظر آ رہا ہے تھنڈی ہوائیں بھی چلنی ہیں لاہوریوں کو لیے جو ہے وہ سونے پر سوہاگا نظر آ رہا ہے لاہوری موسم کو بھی انجوئے کر رہے ہیں ساتھ میں تھنڈی آسکرم کو بھی انجوئے کر رہے ہیں اور ساتھ میں عید کے پہلے دن کو جو ہے وہ خوب لطف اندوس انجوئے کیا جا رہا ہے انجوئے کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے سلمان ساتھی رہے گا کراچی سے حسان خان موجود ہے حسان بتائے گا اب تو دوسرے دن کا آغاز ہو گیا ہے ابھی کراچی کے عوام کی کیا مصروفیات ہیں احسان سے بھی جانیں گے ہم نے دیکھا کہ دن بھر بچوں نے خوب حلہ گلہ کیا ہے تمام لوگ ایک دوسرے سے ملنے ایک دوسرے کے گھر گئے ہیں مبارک بادوں کا سلسلہ رہا نماز عید سے عید کا آغاز ہوا جس میں نئے کپڑے پہنے گئے اور بھرپور طریقے سے گرم جوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا گیا ان سے حال احوال پوچھا گیا احسان کراچی میں موجود ہیں اس وقت لاہور کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ آئس کی پالرس پر رش پڑ گیا ہے عید کا سماں وہاں پر نظر آ رہا ہے کراچی میں کیا صورتحال ہے جی احسان بتائیے گا آپ کو دیکھیں عید چھوٹی عید ہے اور بڑی خوشیاں ہیں دن بر میل ملاقاتیں ہیں اس کے ساتھ سہر سپاٹے ہوئے خوابے بھی ہوئے اور اب باری ہے دوستوں کے ساتھ میل ملاقات کی اور عید کا موقع ہے تو یقین ہی ہوتا ہے کہ جہاں فیملیز آپس سے ملتی ہیں رشتدار ملتے ہیں تو پھر رات کے وقت میں دوستوں کے ساتھ میل ملاقات بھی ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ لوگ مصروف رہتے ہیں شاپنگ ہوتی ہے عید کی تیاریاں ہوتی تو اس طرح سے وقت نہیں مل پاتا دوستوں کی لیکن جب عید آئے چھوٹیاں ہوں اور پھر آپ کا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے اور جب چائے کی ہوتل پر ایک چائے کی چوسکی اور ساتھ میں دوست بیٹھے ہوں تو عید کی خوشیاں دوبالہ ہو جاتی ہیں کراچی کے علاقے بہدر آباد بھی اس وقت موجود ہے اور یہ چائے کا ہوتل ہے کیونکہ کراچی کی گرید ہے کہ یہاں پر لوگ جو نوجوان خاص کر رات پر بیٹھتے ہیں چائے کی ٹیبل پر چائے پیتے ہیں ساتھ میں گپ شب ہوتی لیکن جب عید کا خاص تہوار ہو خاص موقع ہو تو پھر دوستوں کا مل بیٹھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے تو اس وقت بھی بہت بڑی جزاد میں نوجوان جو یہاں پر موجود ہیں اور بیٹھ کر چائے کی اوپر جو بھی کی جاری ہے عید کے پلانز جو آج ہوئے سب کچھ ہو گیا اس کو بھی ڈسکس کی جاری ہے اور کل کی جو پلانز ہے کس طرح سے گھومنا ہے کہاں جانا ہے کن کن جگہوں کو جو آپ وزٹ کرنے ہیں تو یہ چائے کی ٹیبل کے اوپر جو ہے رہا ہے ایک خاص موقع ہے کہ وہاں پر آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہو دوستوں کے ساتھ تو یہ ایک اچھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی عید کو جو ہے منا رہے ہیں دن پر گرمی نہیں موصب تھوڑا سا سخت رہا لوگ تھوڑا سا باہر خم نکلے لیکن جیسے ہی رات ہوئی شام ڈلی تو پھر لوگوں کو باہر نکلنا شروع کر دیا ساڑھے وارہ تقریبن ٹائم ہو چکا لیکن اس وقت بھی مختلف شہراؤں کی اوپر جو وہ ٹرافک جیم کی صورتحال ہے لوگ باہر نکل لیں کیونکہ رات کے بعد کراچی کا موصب ویسے ہی بہتر ہو جاتا ہے سمندی جو ہواں ہیں وہ چلنا شروع جاتی تو لوگ رات بھی پریفر کرتے ہیں کہ وہ باہر نکلیں ہوتلوں پر بیٹھیں آئسکرین پالرز پر جائیں کھا بے کریں تو چائے کے ہوتلز بھی اس وقت آباد ہیں اور یہ سلسلہ رات گے تک جاری رہے گا کل کے پلانس رکیم تو پر ڈسکس ہوں گے پھر اس کو پر عمل درابند ہوں تو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان بڑی بڑی بیٹھے ہوئے ہیں رات دیب تک جاری رہے گا یہ سلسلہ اور انجوائے کیا جا رہا ہے اس عید الفطر کو بہت شکری ہے احسان اور سلیمان آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں